دوستو کیسے ہیں سب بھئی انشاءاللہ امید ہے سب بھئی خیریت سے ہوں گے دوستو ایک چھوٹی سو ٹیپ شیئر کرنی تھی کہ جن کبوتوں جو لوگوں کے کبوتر جو ہیں نا پتلی پیٹے کرتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پتلی پیٹے کیوں کر رہا ہے اس کا کیا علاج کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے اس کا بڑا ہی سمپل سا جو میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور زمایا ہے اور بڑا اچھا ریزرڈ ملے اور وہ اس نے کام بھی کی ہے آپ نے اپنے متاثر جانور کو نا ایک سیسی فلیجل صرف دینا ہے صبح کا ٹائم پہ دانہ کھلانے سے کوئی دو گھنٹے پہلے ہی اپنے پروسس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دانے کے ساتھ یہ میڈیسن دیں گے نا تو کبوتر کیا کرتے ہیں کہ جی ساری الٹی جو ہے نا وہ کر کے اور سارا دانہ اور میڈیسن دونوں چیزیں باہر نکال دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ خالی پیٹ آپ نے اسے یہ میڈیسن دے دی ہے اور ایک سیسی آپ نے اس کو جو ہے فلیجل سیرپ اور اس میں دو سیسی پانی آئٹ کر کے دے دیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ارکے غلاب اور چورکہ ملتا ہے یہ دونوں جو ہے نا آپ نے دیڑے سیسی دونوں جو چیزیں ہیں نا ان کو بلاا کے یہ تین سیسی بن جگا تین سیسی میں آپ کو یہ تین سیسی پانی آئٹ کر لیں اور فلیجل سیرپ کے کوئی گھنٹا دینے کے بعد پھر آپ نے یہ ان کو دینا ہے دو سے تین دن آپ یہ ٹریٹمنٹ کریں اور ان کبوتروں کا کوشش کریں کہ آپ کالے چنے جو ہیں نا وہ کھلائیں اور انشاءاللہ دو سے تین دن میں وہ بالکل ٹھیک ان کی جو بیٹھی ہوں گے وہ ٹھوس ہو جائیں گی اور صحیح ہو جائیں گی اور پانی والی بیٹھیں نہیں وہ ماریں گے اس کی میں پکچر اگر آپ کو شیئر کر دوں گا تو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ